بہت ساری تجارتیں ہیں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سچی اچھی تجارت کرو اب وہ جامیہ حضرت بلال جو مرکز اہل سنت ہے جو ریاست کرنا ٹکا اسی کی اے ہاتھے میں حضرت بلال ٹورس انٹرنیشنل کے نام سے جو چل رہا ہے تقریباً دو سال ہو چکے ہیں ایک ہی چیز میں ہم لوگ حج کمرا کا خالی صرف ہم لوگ قدمات کے درو سے کر رہے ہیں ہمارے بہت سارے کاروبارز ہیں ہمارے تو یہی کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم لوگ فراڈ کرنے کا یا پری بوکنگ لے کے کچھ بھی کرنے کا مقصد کوئی بھی مقصد نہیں ہے ہمارا سلام سے ہی غزارش ایکی ٹوی ٹو سے جائیں وہ ایک بار سب سے زیادہ آکے کے بہت کی کاٹ کر کے نکلیں موسیقی خضل و کرم ہے کہ رب کائنات نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا کیا اور اس کے بعد اپنی آخری نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اس کا بڑا کرم ہے احسان ہے ہر مسلمان جب اس کو ہوش آتا ہے ہوش آنے کے بعد اس کی تمنا رہتی ہے کہ میں جس خانے کعبہ کی طرف رخ کے کر نماز پڑھتا ہوں اس خانے کعبہ کو اپنی نگاہ سے دیکھوں اور جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ یعنی گمبد خضرہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں ہر مسلمان کی یہ تمنا رہتی ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی رہے الحمدللہ دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں اور ہر ممالک میں اپنے اپنے اعتبار سے لوگ حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں ایسی ہندوستان کی سرزمین ہے کہ یہاں کے لوگ کسیر تعداد میں حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور جانا چاہیے صاحبِ استطاعت پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے اور عمرہ جتنی مرتبہ چاہے انسان کرے بالخصوص ماہِ رمضان کا عمرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تاقید بھی فرمائی ہے بہت ساری تجارتیں ہیں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سچی اچھی تجارت کرو ابو جامعہ حضرتِ بلال جو مرکزِ اہلِ سنت ہے جو ریاستِ کرناٹک کا اسی کے اہاتے میں حضرت بلال ٹورس انٹرنیشنل کے نام سے جو چل رہا ہے تقریباً دو سال ہو چکے ہیں اور کافی تعداد میں لوگ عمرہ کے لیے بھی جا چکے ہیں اور حج کے لیے بھی جا چکے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ٹورس حج عمرہ کے نام سے چلاتے ہیں دو چار مرتبہ لوگوں کو لے کر جاتے ہیں یا ایک دو سال چلاتے ہیں جب وہ مشہور ہو جاتے ہیں تو کافی رقم وہ گون کر دیتے ہیں کھا جاتے ہیں اور لوگ جو بڑی محنت بڑی مشکل سے اپنے حج کو جانے کے لیے عمرہ کو جانے کے لیے رقم جمع کرتے ہیں وہ بیچارے اپنے ہاتھوں کو ملتی ہوئے رہ جاتے ہیں الحمدللہ دو سال کا وقفہ ہو چکا ہے جس کے اس ڈیریکٹر الہاج عزیز خان صاحب جو فرزند ہیں حمدرد قوم ملت الہاج ایمیر جان صاحب مرکز اہل سنت جامعہ حضرت بلال کے اور جناب وسیم صاحب الحمدللہ بہت سارے لوگ گئے ہیں مجھے بھی تعریف کی ہے کہ الحمدللہ حضرت کافی جو چیزوں کا وعدہ کرتے ہیں وہ چیزیں مکمل وہاں پر ہوتی ہیں اچھے ہوتلز میں لوگوں کو رکاتے ہیں کھانے کا جیسے وعدہ کرتے ہیں اسی وعدے کے اعتبار سے کھانے کا بھی انتظام رہتا ہے وہاں جو زیارتیں ہوتی ہیں جو وعدہ کرتے ہیں بہت سارے لوگ وعدہ الگ ہوتا ہے لیکن وعدہ جھوٹا ہوتا ہے لیکن ابھی تک جو حضرت بلال ٹورس انٹرنیشنل کے ذریعے سے جو لوگ گئے ہیں ابھی تک تو میری نظر میں کسی نے اس ٹورس کے بارے میں شکایت نہیں کی ہے تو یہ حضرات امانتداری کے ساتھ اس حضرت بلال ٹورس انٹرنیشنل کو چلا رہے ہیں الحمدللہ یہ بتاتے ہوئے میں کچھ نصیبی انسان مانتا ہوں کہ ایک سال پہلے ہم لوگ پری بوکنگ آفر ہم لوگ نے شروع کیا تھا جو ستر پانچ ہزار روپے سے شروع کیا تھا بہت سارے لوگوں کو پرولم ہو رہا تھا کہ ستر پانچ ہزار میں کئی سے لے کے جا سکتے ہیں الحمدللہ ایک سال سے بہت سالے کافلے جا چکے ہیں اور ہم لوگ اچھے سے اچھا ان کے لئے سرویز دے کے ہیں اور ہاری لوگ بہت سارے خوش ہو چکے ہیں ستر پانچ ہزار پیکیجز میں ابھی جو نیا پیکیج جو لانچ کر رہے ہیں ہم لوگ جو سکسٹی نائن سوزن سوئی نیٹ سکس ہے وہ آکے جنوری اور فیبری وری کے گروپ میں کافلہ نکلے گا اور اس کی لاسٹ ڈیٹ بکنگ آکے ہے اکٹوبر ٹینت کو نہیں الحمدللہ ایسے تو کوئی بات نہیں ہے ہمارا بیک گرونڈ آپ چک کر سکتے ہیں تو یہ ایک ہی چیز میں ہم لوگ ہچکم مرا کا خالی صرف ہم لوگ خدمات کے اتروں سے کر رہے ہیں ہمارے بہت سارے کاروبارز ہیں ہمارے تو یہی کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم لوگ فراٹ کرنے کا یا پری بوکنگ لے کے کچھ بھی کرنے کا مقصد کوئی بھی مقصد نہیں ہے ہمارا الحمدللہ دو سال سے بہت سارے کافی لے جا چکے ہیں ہمارے ستر پانچ ہزار رپے میں ابھی یہ پیکج کا پریزنگ کیوں ڈپریشن ہوا ہے ابھی جو نئی ائرلائنز نکلی ہوئے ہیں انڈیگو ائرلائنز اس میں پریزنگ کم ہو چکا ہے تو اس کے لئے ہم لوگ پیکجز کے پریزنگ بھی کم دے رہے ہیں آجیوں کے لئے اور یہ جو 69,786 کا جو پیکج ہے یہ ہے کہ سٹینڈڈڈ پیکج جو پہلے 90,000 کا تھا ابھی جو 90,000 سے گھٹے ہوئے ابھی 70,000 میں ہم لوگ پری بوکنگ لانچ کی ہے یہ نورمل سرویس رہے گی آپ کو سٹینڈڈڈڈ سرویس جو مکے میں جو ڈیسٹینس رہے گا 400 میٹرز مدینے میں جو رہے گا 200 میٹرز مکے میں 9 دن رہیں گے مدینے میں پانچ دن رہیں گے اور یہ پیکج بھی پورا انکلوڈنگ رہے گا لاؤنٹری انکلوڈنگ رہے گا لوکل زیارت ہی انکلوڈنگ رہے گا جنگے بدر اور بیرے شفا بھی انکلوڈنگ رہے گا اس میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عزیز خان جامعہ حضرت بلال ٹوز انٹرنیشل سے ڈائریکٹر بات کر رہا ہوں اسی ٹوز سے جانے کا ایک صحیح سب سے بڑا مدعہ یہ ہے کہ یہ اتنا اس کے پر بھروسہ کر سکتے ہیں آپ کیونکہ یہ جامعہ حضرت بلال ٹوز حضرت بلال ٹوز جو ہے یہ جامعہ حضرت بلال مسجد سے ملا ہوا ہے تو یہ چیز کا ایک تم بھروسہ کر سکتے ہیں تو اس کا عوام اس کا زیادہ زیادہ فائدہ اٹھا سکتی ہے یہ چیز کے لئے ہاں ابھی جو سکسٹی تھوزن کا جو رہتا ہے وہ بجٹ پیکج ہوتا ہے جو وہ ایک کلومیٹر کی دائرے میں رہتا ہے حرم شریف میں مدینے میں آکے پانچ سو میٹر کی دائرے میں رہتا ہے لیکن جو ہم لوگ دے رہے ہیں مکہ میں آکے چار سو میٹر مدینے میں آکے دیر سو سے دو سو میٹر کے دائرے میں دے رہے ہیں جو سٹینڈرڈ سرویس رہے گا جو نبے ہزار میں جو سرویس دے رہے ہیں وہی سرویس سیم ہم لوگ ستر ہزار پر میں پری بکنگ میں دے رہے ہیں پری بکنگ کا مقصد یہی ہے کہ کم سے کم دام میں اچھی سے اچھی سرویس ملیں حاجی لوگ کو مکہ میں آکے 400 میٹرز ہیں مدینے میں آکے دیڑھ سو میٹر ہے مرکز جا کے اندر دیڑھ سو میٹر میں رہ گا میں یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے ٹور سے جائیے ایک بار سرویس دیکھئے آپ بہت سارے لوگ جا کے آکے ریویوز بہت اچھے دے رہے ہیں ہمارے لئے تو ہر مہنا کافلہ بڑھتے جارہا پہلے جو تھا ایک مہینے میں یہ کافلہ نکلتا تھا ابھی حاجی لوگ جیسے ہی جا رہے ہیں ہمارے طرف سے دو دو کافلے نکل رہے ہیں الحمدلہ تو ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہر مہینہ میں چار چار کافلے نکلیں عوام سے ہی غزارش ہے کہ جو بھی ٹو سے جائیں وہ ایک بار سب سے زیادہ آکے اپنا یہ کر لیں کہ تحقیقات کر کے نکلیں جو بھی چیز ہے ہماری آفیس جو ہے حضرت بلال ٹورز بلال مجید کے کامپلیکس میں ہے جو میڈیس کون کے بلکل باجو میں ہی ہماری آفیس سٹیٹڈ ہے ہاں ہماری بہت سارے برانچز ہیں ایک جو برانچے کولار میں ہے اور ایک ڈاون گیرے میں ہے سولی بیلے میں ہے انشاءاللہ بہت سارے برانچز اوپن ہونے والے ہیں ابھی گلبرگار اور حسن میں بھی ہم لوگ جگہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارا یہی مقصد دیکھیں کنہ ٹکا میں زیادہ سے زیادہ برانچز ہو سکے تو حاجی لوگ کو بینگلور آنے کی دیکھت نہ ہو اس کے لئے ہم لوگ بہت سارے جگہ ڈسٹیکس وغیرہ میں سٹی وغیرہ میں ہم لوگ برانچز کھول رہے ہیں اور جو بھی ہمارے سے جڑنا چاہتے ہیں حضرت بلال ٹور سے الحمدلہ آپ ہم سے رابطہ کیجئے انشاءاللہ برانچز کی سلسلے میں یا بی ٹو بی کے پیکج کے سلسلے میں ہمارے سے آپ رابطہ کیجئے اگر آپ کو کانڈیٹ کرنا ہے ہاں جو انشاءاللہ آپ حضرت بلال ٹورز انٹرنیشنل فیس بک پہ آپ فالو کر سکتے ہیں ہم لوگ انسٹرگرام میں ہم لوگ فالو کر سکتے ہیں انسٹرگرام میں ڈیلی ڈیلی اپ ڈیٹس ڈالتے رہتے ہیں جو بھی آفر ہوتا ہے اور انسٹرگرام پیج میں آپ بہت سارے چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو حاجی لوگ جا کے ادھر ریویوز کھائیسا دے رہے ہیں زیارات کے وغیرہ کے ویڈیوز ملیں گے کھانے پینے کے ویڈیوز ملیں گے ہوتل جو لائف چل رہے ہیں ہمارے ہوتلز کے ویڈیوز بھی آپ کو ادھر طرح سے پورے ڈیٹیلز آپ حاصل کر سکتے ہیں انسٹرگرام میں حضرت بلال ٹورز انٹرنیشنل ڈاٹ کم یہ ہمارا پاس ڈیریکٹ فلائٹ ہے اور ہمارا پاس کسٹمائز پیکجز بھی ہے دس دن کا پیکجز بھی ہے پانچ دن کا ہے جو آئی ٹی فرم میں جو کام کر رہے ہیں ان کو چھٹی نہیں مل سکتی ہے وہ کسٹمائز پیکجز بھی ہمارا سے کروا سکتے ہیں دس دن پندرہ دن بیس دن پچیز دن جو بھی آپ کسٹمائز رہے گا ہم لوگ کروا کے دیں گے ہمارا سٹاف مکہ اور مدینہ میں سٹاف کبھی بھی آویلیبل رہے گا ٹونٹی فور آس ایسا نہیں کہ ہر گروپ میں ہم لوگ جائیں گے کر کے ہمارا سٹاف آلیڈی ادھر ادھر آلیڈی سٹاف کو رکھا گیا ہے ہمارے طرف سے